لاری اڈا میں پولیس گاڑی کی موٹسائیکل کو ٹکر بائیس سالہ نوجوان جام بحق دو زخمی جام بحق شخص کی شناخ بائیس سالہ شہریار کے نام سے ہوئی زخمی فیضان ہسپتال منتقل حادثے کے بعد پولیس اہلکار موقع سے فرار بھاگتے پولیس اہلکار کی رائفل جائے حادثہ پر گر گئی علاقہ مکینوں کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج پولیس کی بھاری نفری اور ایس پی سیڈی غزفر علی شاہ بھی جائے حادثہ پر پہنچے اور کہا کہ حادثے کے دوران راوی روڈ کی گاڑی گشت پر معمور تھی سیسٹی وی کیمرو سے مانیٹر کر کے ذمہ داروں کے خلاف کر روائی ہوگی مظاہرین اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم مقدمہ درج لاش کو پو سمارٹم کے لیے میوہ اسپتال منتقل روڈ کو ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا عامدن سے زائد احساسوں کا معاملہ عبدالعلم خان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا عبدالعلم خان پر عامدن سے زائد احساسیں بنانے کا الزام ہے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور ہائی کورٹس آنے ہیں مارڈل ٹاؤن پر نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستیں عدالت نے پنزاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے ہائی کورٹ کا تین رکنی بیچ درخواستوں پر سمات کرے گا ایک جے آئی ٹی کے بعد اسی کیس میں دوسری جے آئی ٹی نہیں بن سکتی درخواست گزار کا مواقع وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ارکانی اسمگی بیروکریسی کے خلاف ہٹ پڑے وزیر توانائی ڈاکٹر اکتر ملک کے گلے شکوے وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا اپنے خلاف سازشوں پر شکوا بیروکریسی ہماری بات نہیں سنتی کیسے کام کریں ارکان اسمگی جو ڈلیور نہیں کر سکتا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے وزیراعظم تین ماہ بعد سانہ ساہیوال کے متاثرین کا مطالبہ منظور وزیراعظم عمران خان کا ساہیوال واقعے پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا حکم وزیراعظم کو ضروری اقدامات کی ہدایات قانونی طور پر جوڈیشنل کمیشن بن سکتا ہے تو عمل کیا جائے وزیراعظم کی ہدایت سانہ ساہیوال پر جوئی آئی ٹی نے تحقیقات کی جوڈیشنل انکوائری بھی ہو چکی انکوائری ریپورٹ بھی پنجاب حکومت کے پاس موجود چیک مل گیا تین ماہ بعد بھی انصاف کا وعدہ وزیراعظم عمران خان کی سانہ ساہیوال کے متاثرین کے وراثرہ سے ملاقات مقتول خلیل کے والد بھائی جمیل اور یتین بچوں سے اظہار ہمدر دی وزیراعظم نے تین کروڑ روپے کے امدادی چیک پکسیم کیے وزیراعظم عثمان بزدار بھی موجود وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیاہ کا کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے وزیراعظم نے انصاف فراہم کرنے کی یقین دیہانی کرائی اندادی چیک دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بک گئے وزیراعظم عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہدایت کی امید ہے انصاف ضرور ملے گا مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہا اندادی چیک دینا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری تھی وزیراعظم کی لاہور میں سرکاری مصروفیات جہانگیر ترین پھر چھائے رہے شاہ محمود قریشی کا اعتراض مسترد جہانگیر ترین لاہور میں ہونے والے اجلاس میں شریک وزیراعظم عمران خان کو ایوان وزیراعالہ سے رخصت بھی کیا شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں بیٹھنے پر اعتراض کیا تھا پنجاب میں بڑی تبدیلی وزیراعظم عمران خان نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی نیا بلدیاتی نظام دو درجوں پر مشتمل ہوگا تحصیل اور ویلچ کانسل کا نظام قائم کرنے کی تجویز نئے بلدیاتی نظام میں زلہ کانسل کے نظام کو ختم کر کے تحصیل کانسل نظام تجویز ویلچ کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب و غیر جماعتی بنیادوں پر تحصیل اور محلہ کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی سفارش بلدیاتی نظام کا بیلہ اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے عوام کو با اختیار اور فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے گا شہری اور ادہی علاقوں کے مسائل حل ہوں گے بجر سیشن سے قبل نیا بلدیاتی نظام لائیں گے جس کے بعد فوری بعد ایک الیکشن ہوں گے صبح وزیر خانون راجہ بشارت نیا اسلم اقبال اور شہباز گل کی پریس کانفرنس اٹھالیس گھنٹوں میں پارلیمانی سیکریٹریز کو میکمی آلورٹ کرنے کا اعلان نیا اسلم اقبال نے کہا کہ تمام ادارے ڈرسٹر گارمنٹ کے تابع ہوں گے وزیر اعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس بہتر گھنٹوں میں ادویات کی قیمتوں کو پرانی سطح پر لانے کا حکم مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت ایوان وزیر اعلیٰ میں عثمان بزدار سے ون آن ون ملاقات وزیر اعظم کا کہنا ہے کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں پنجاب کا بدت مثالی اور عوام دوست ہونا چاہیے شیلٹر ہومز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کابینہ کے اجلاس کی بھی صدارت صبح کی انتظامی امور کا جائزہ لیا وزیر اعظم کی وزراء کو شریف فیملی کی کرپسن بے نقاب کرنے کی ہدایت وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آہم اجلاس شریف فیملی کی کرپسن پر تفصیلی گفتگو حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے ملازمین کی جانب سے منی لانڈرنگ کی گئی اب تک شریف فیملی پر پرانے کیسز تھے ڈیٹا اکٹھا ہو گیا مزید کے سیزہ دالتوں میں جائیں گے وزیر اعظم کی اجلاس میں گفتگو وزیر اعظم کی پنجاب کابینہ اجلاس کی صدارت پر نونڈی کا اعتراض وزیر اعظم صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی تنقید عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی بجائے وزیر اعظم پنجاب بننا چاہتے ہیں سمی اللہ خان وارس کلو اور پیر اشرف رسول کی گفتگو گریٹر اقبال پارک میں افتتاہی تختی سے نواز شریف کا نام مٹنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن پی ایچو انتظامی حرکت میں آگئی افتتاہی تختی پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام دوبارہ درج کر دیا گیا چیرمن پی ایچو یاسد گلاری کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے نام نہیں مٹایا سزا یافتہ مجرم کے نام پر پارک نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز کو مزید دو کیسز نے ریلی رمضان شگر ملز اور صاف پانی سکینڈل میں بیس سترہ اپریل تاکوگوری زمانت منظور حمزہ سے زائدہ ساسا جات کیس میں پہلے ہی اٹھارہ اپریل تاکوگوری زمانت حاصل کر چکے حمزہ شہباز نے زمانتی مسئل کے بھی جمع کرا دیئے لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی آمد آزم نظیر تارر صدر حفیظ الرحمن سمیت دیگر وکالہ سے ملاقات نیب کے سس سے مطالب قانونی امور پر مشاورت عمدن سے زائدہ ساسا جات نیب نے حمزہ شہباز کو بارہ اپریل کو طلب کر لیا نیب نے حمزہ کو طلب کیا مگر پیش نہ ہوئے نیب حقام انتظار کرتے رہے ترجمان حمزہ شہباز عطا اللہ تارر کہتے ہیں نیب کو حمزہ شہباز کی ہائی کورٹ میں مصروفیات سے مطالب خط کے ذریعے آگہ کر دیا اپوزیشن لیڈر پنزاب اسمبلی حمزہ شہباز کے نیب اور حکومت پروار بولے نیازی صاحب اللہ سے ڈریں ملک کی معیش سر وینٹی لیٹر پر ہے آٹھ ماہ میں ایکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا نیب اور نیازی کا گھٹ جوڑ ہے نیب کے سارے کیسے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جب بھی بولایا پیش ہوئے نیب بولاتا کسی اور کیس میں ہے گرفتار کسی اور کیس میں کر لیتا ہے گامٹ انجنئرز کا اتجاج اور دھرنا دھمال میں تبدیل دن بھر کے دھرنے کے بعد مظاہرین کا رکس کر کے انوکھا اتجاج دوسرے صوبوں کی طرح ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ کل سیول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان مظاہرین نے اتجاج جن وزیرا پاشی کو دفتر سے باہر جانے سے روکے رکھا سردار موسن لغاری گاڑی سے اتر کر پیدل دفتر سے باہر گئے مظاہرین کو منانے کی کوشش ناکام بولے میرے پاس کوئی علا دین کا چراغ نہیں وزیر کا مطلب یہ نہیں کہ حکم صادر کروں اور کام ہو جائے بنجاب حکومت کا بڑا اقدام صوبہ بھر کے معذور افراد کو صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کسی بھی ہسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک مفت علاج کی سہولت ملے گی متعلق آئیداروں کو فیرستیں تیار کرنے کی ہدایت وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں معذور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں مہنگا علاج کی استطاق نہ رکھنے والے افراد کو ریلیف دینا ترجیح ہے سرکاری ہسپتال میں بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں ناکش صفائی گندہ پانی پینے کے اثرات ہر دوسرا شخص ہیپٹائٹس بی اور ہر نوہ شخص ہیپٹائٹس سی کا شکار ہیپٹائٹس کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ سروے ریپورٹ جاری ہپٹائٹس سی کی شرح 6.7 فیصد سے بڑھ کر 8.9 فیصد پر پہنچ گئی حضرت خاجہ سید محمد وجی اسیمہ عرفانی چشتی کے 29 سالانہ ختم کی تقریبات سجادہ نشین سید محمد حبیب عرفانی نے چار روزہ تقریبات کا آغاز کیا دربار کو دس من ارک غلاب سے غسل دیا گیا چادر کوشی بھی کی گئی اور قیدت مندل کی بڑی تعداد میں حاضری محفل سما کا احتمام ظاہرین کے لیے دودھ کی سبیل کا بھی احتمام ادارہ منحاج الحسین جوہر ٹاؤن نے حضرت ابو الفضل اباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بلادت کی مناسبت سے محفل کا احتمام کیا محفل کا انعقاد سید زین العبدین نقوی سید فردین نقوی علی طابش کی جانب سے کیا گیا محفل میں حضرت اباس کے فضائل بیان کیے گئے مقررین نے حضرت اباس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب عوام میں ٹرافک قوانین کی آگائی کے لیے پیش پیش یو سی پی بین خصوصی سیمینار کا اناکہ طلبہ میں ٹرافک قوانین سے متعلق شاور دیکھ سی ٹی او کا اظہار مسررت بولے ٹرافک قوانین کی پاسداری محضب معاشروں کا شاعر ہے